ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ایکس اکسل دو ہزا تیرہ کی ورکشیٹ کے اندر آپ یعنی کہ ایم ایکس اکسل دو ہزا تیرہ میں آپ سٹور کا استعمال کرتے ہوئے اپلیکیشن اپلیکیشن کو بھی انسائٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ایک انہوں نے خصوصیات کا اضافہ کیا ہے سٹور کا اضافہ کیا ہے میپ کا اضافہ کیا ہے اسی طرح یہاں پہ نیچے یہ اور کول یہ لکھا ہوا ٹرانسفرم کول ڈیٹا انٹو آ کول پکچر تو اس طرح کچھ چیزوں کا انہوں نے کافی انہوں نے چینج کر دی ہیں اور اس میں اضافہ کیا ہے جیسے کہ سکرین شارٹ کا اضافہ کیا ہے اور بہت ساری چیزوں کا انہوں نے اضافہ کر دیا دو ہزا تیرہ میں ایم ایس اکسل دو ہزا تیرہ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں ابھی سٹور کے بارے میں بات کروں گا سٹور کے اوپر میں جب کلک کروں گا تو یہاں پہ سٹور اپن ہوگا میں نے سٹور کے اوپر کلک کیا انہوں نے جو مائکروسافٹ کا سٹور ہے وہ بھی اس کے ساتھ لنک کر دیا جو سٹور کے اوپر آپ مائکروسافٹ آفیس کے لیے کچھ چیزیں آپ یعنی انسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ فنانشل مینجمنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو اس حساب سے اگر نہیں تو آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ میں چاہتا ہوں یہاں پہ یہ فنانشل مینجمنٹ کے حساب سے آگئی یہ تھرڑ پارٹی اپلکیشن آپ ان کو یوز کر کے اپنے جو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ آفیس میں کچھ چیزیں یوز کر سکتے ہیں اپلکیشن انسٹ کر کے تو میں یہاں پہ پیپال انوائسنگ یہ ای بے کے لیے یہاں پہ یوز کرتا ہوں ای بے انکارپیشن یہ والی میں اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں یہ کہہ رہا ہے اس اپلکیشن کو میں انسٹ کروں گا جیسے کہ گیٹ پیڈ فاسٹ کریٹ این ای میر پروفیشن انوائسنگ انجسٹ منٹ تو اس کا استعمال کر کہ میں جو کر سکتا ہوں پیپال انوائسنگ ایجسٹ منٹوں میں تیار کر سکتا ہوں ابھی میں انٹراسٹ کروں گا یہ انسٹال کروں گا اس کے ساتھ لنگ کرنے کے لیے دیکھیں اب یہ پروسس جاری ہے رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ دیکھیں لوڈنگ ہو رہا ہے تو دوستو جہاں آپ تھرڈ پارٹی اپلکیشن انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ آ چکا ہے انپورٹر ایکشن ڈیونڈ پہسس انوائسنگ ورکبک اور میں اس کنٹینو کرتا ہوں دیکھیں میں نے یہ insert کر دیا ہے yeah and this file won't save automatically save ٹھیک ہے کنسل کرتا ہوں لیکن continue اور جسٹ اوپن کرتا ہوں اوپن پہ کلک کرتا ہوں سوری یہاں پہ میں اوپن کر کے اس کو تو یوز کرتا ہوں نہ کے اب یہ لکھا ڈاؤنلوڈنگ پیپال انویسنگ ڈاٹ کام تو وہاں سے پیپال سے بھی یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے کچھ کر رہا ہے اس کو اپلیکشن ہے جو وہ فارمٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے انویسنگ کا تو یہ تھرڈ پارٹی اپلیکشن آپ یہاں سے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح اور بھی بہت ساری اپلیکشن جو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں بڑی سکرین میں کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ انویسنگ آ چکی ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ لاؤنلوڈ یو پیپال اکاؤنٹ سائن اپ اور یہاں پہ آپ جب لاؤنلوڈ ہوں گے یہ چیز کو آپ سیل کرنا چاہتے ہو اس کا آٹومیٹکلی یہاں پہ ایمیل ہر چیز اس کا یہاں پہ بائٹ اٹھ آجے گا لیکن میرے پاس بھی پیپال کا اکاؤنٹ نہیں تو جب آپ یہاں پہ لاؤنلوڈ سائیڈ پر دیکھیں گے لاؤنلوڈ میں پیپال کریں گے یا سائن اپ ہوں گے تو آفٹر یو سینڈ انوائس سے جور کسٹمر چوز ہاؤو ٹو پی اینڈر ڈینڈ ڈونٹ نیڈ پیپال اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی یہ کام کرے گا آپ میرے پاس پیپال اکاؤنٹ نہیں میں اگر آپ ہوتا تو آپ کو لنک کر کے دکھا دیتے ہیں جس سے دوستو آپ نے اس کو انسٹ میں آنا ہے انسٹ میں آ کے سٹور پر کلک کرنا ہے اور تھرڈ پارٹی اپلیکیشن آپ استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جیسے کہ دے سکتے جہاں سے میں کوئی بھی اپلیکیشن پسند آتی ہے تو کر سکتا ہوں نہ ہو تو جہاں سے سرچ بھی کر سکتا ہوں ہوں یہ والا سرچ بکس بھی ہے جو ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو تھرڈ پارٹی اپلیکیشن پسند آتی ہے تو وہاں پر اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں سمارٹ چارٹ فار ایکسل اس کے اوپر کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ سمارٹ چارٹ ہے یہ کرتا ہے اس کو بھی کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ لوڈنگ ہو رہا ہے دوستو بہت ہی سمپل ابھی میرے بعد دو فائل اوپن ہو گئی ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ اوپن ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ یہ کچھ عجیب یا شو کروا رہا ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ اس کو بند کرتا ہوں نئے سیرے سے اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میں سٹور پہ آتا ہوں دوبارہ سے یہ میں نے شیٹ اوپن کی ہوئے دو اپلیکیشن سوری ایم ایس ایکسل کے جو فائل اوپن تھی یہاں پہ یہ ہوا لیا سمارٹ چارٹ فار ایکسل ٹراس ٹیٹ تو اس کو آپ یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہو چکی ہے کوئی بھی ٹیٹا آپ اس کے اوپر کلک کریں کنٹری سٹیٹ یہ چیزیں یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کینڈا ختم کریں گے تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کنٹری ہے کنٹری کیٹیگوری کونسی ہے یہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹویڈ ڈیس ایپس ایٹس ایٹس ایٹرہ تو دوستو سمپل سا آپ کو بتا ہے ترکہ کر سمجھانا یہ تھا کہ آپ سٹور کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی اپلکیشن ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ڈانلوڈ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں سٹور پہ جسٹ آپ نے آنا ہے سٹور پہ آ کے آپ نے یہاں سے آپ سچ بھی کر سکتے یہ والا سائٹ لیف سائٹ پہ آپ دے سکتے ہیں جہاں پہ اپلکیشن کے لحاظ سے جہاں پہ آپ ڈیٹر پکس ایڈیوکیشن اپلکیشن جس طرح کا آپ چاہتے ہو کہ وہاں کٹیگریز میں سے اپلکیشن سٹور سے ایم ایس ایکسل کے ایم ایس آفیس یا مایکروسافٹ کے سٹور سے آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی جو اپلکیشن آپ ایم ایس آفیس سے دو ہزارتے رنگ ساتھ یوز کر سکتے گیج پرو بھی ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے کے لیے آپ پروجیکٹ ابھی ٹرسٹ کروں گا واپی اپلکیشن جہاں پر انسٹال ہو جائے گی ابھی دیکھتے ہیں بھی جو لڈنگ ہو رہی ہے انٹرل کنیکشن بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے ایپ سر ایر ایر وی کن لوڈ دا بک آز بی کڑ نار کونیک ٹو دا کٹلوگ اوکی جی نہیں ہورا تو کوئی بات نہیں لیکن آپ کو جس دو دو سے بتانا تھا کہ اس کا استعمال کسے کہتے ہیں دستی سٹور میں آنا ہے جسٹ سٹور میں آنا ہے سٹور میں آکے جو ابھی آپ کو اپلیکشن اچھی لگے اپنے آفیس کے پروجیکٹ کے مطابق اس کے مطابق آپ اس کو انسٹال کر کے اس کو استعمال میں لاؤ سکتے ہیں مسئلہ پریشانی ہو تو آپ میری ویڈیو کے مطابق جو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کریں میسج بھی مجھے کر سکتے ہیں آنے والی ویڈیو کے بارے میں بخبر کرانے کے لئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نینے ویڈیو کے بارے میں آپ بخبر آسکیں شکریہ دوست